اسلام علیکم فرنس ویکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فریور آف سپائسس آج ہم بنا رہے ہیں ملک پاودر سے رسمیلائی تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو فرنس یہاں پہ رسمیلائی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے چار سے پانچ عدد ہری الائچی کو پیس لیا ہے اور اس کا میں ہاف پاودر جو ہے وہ دودھ کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف پاودر ہم نے بچا لینا ہے سیکنڈ میں نے یہاں پہ پستے لیا ہے جو اس کے ساتھ سے آٹھ عدد لیا ہے جن کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ہاف دودھ کے اندر ایٹ کیا ہے اور ہاف میں نے کارنشنگ کے لیے رکھ لیا ہے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا کپ چینی کا لیا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ چینی کم پسند کرتے ہیں تو اس کو آپ دو سے تین چمچ کم بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر سے اور اگر آپ برابر پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے چینی اس کے اندر برابر ڈالی ہے رس ملائے میں تھوڑا چینی ہے وہ تیز اچھی لگتی ہے تو اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں سے تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں ورنہ ایک کپ جو ریشو ہے وہ بہت مناسب ریشو ہے ایک کلو دودھ کے اندر تو ساتھ میں میں نے یہاں پہ بادام پہ لیا ہے یہ بھی میں نے ساتھ سے آٹھ حدد لیا ہے جن کو میں نے بارک بارک کوٹ لیا ہے اور اس کو بھی جو ہے میں نے بادام دودھ کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے ہلائیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہلکی آج پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا بادام کا پستے کا ہری لائچے کا فلیور جو ہے وہ دودھ میں آ جائے سیکنڈ میں نے ایک پاول لیا ہے اور پاول کے اندر میں نے نیڈو دودھ لیا ہے اور آپ نے نیڈو ہی لینا ہے دوسرا ملک پاودر نہیں لینا صرف نیڈو ہی یوز کریں تو آپ کی رسمیلائی بہت اچھی بنے گی تو نیڈو کا جو میں نے دودھ لیا ہے وہ میں نے ڈیڑھ کپ دودھ لیا ہے جو میں نے جس سے چینی اٹ کی تھی اسی کپ سے میں نے جو ہے وہ دودھ کا لیا ہے پاولڈر ملک کا لیا ہے یہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو بچھی ہوئی آدھی الائچی تھی وہ پاولڈر میں نے دودھ کے اندر اٹ کر دیا ہے ساتھ میں نے یہاں پہ پستے جو ہے تین چار پستے لے کے ان کو باریک بیس کے وہ بیس کے اندر اٹ کر دیا ہے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاولڈر کا ڈالا ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں نے یہاں پہ اوئل لیا ہے چونکہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے چونکہ میں پاس چھوٹا تھا تو میں نے پورا انڈا ڈالیا ہے اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ اس کو ڈو کی مناسبت سے لیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ڈو بنانے کے لیے اتنا ہی انڈا آپ اس کے اندر یوز کریں پورا انڈا نہ ڈالیں اور انہا آپ کی دو جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی تو جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی آپ انڈا اس کے اندر ڈو کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس میں ایٹ کریں تو اب یہ دیکھیں ہماری جو ڈو ہے وہ بن گئی ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے اور اپنے بالز کو چھوٹا ہی بنانا ہے کیونکہ یہ دودھ میں جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بال بنانی ہے اس کو ہلکا سا پریس کر دینا ہے اب ساتھ ہی ہم نے اس کو دودھ کے اندر ڈالتے رہنا ہے اور دودھ بہت ہی ہلکا بوائل جیسے جس میں دیکھیں بابلز آ رہے ہیں ایسے ہونا چاہیے اُبلتا ہوا نہیں ہونا چاہیے ورنہ رس ملائی پھڑ چاہے گی تو اب یہ دیکھیں میں نے ساری بالز ڈال دی ہیں اور یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پھول پی گئی ہیں اور اس کو میں نے تھنڈا بھی کر لیا ہے اب اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے کہ آپ کی رس ملائی کیسی بنی اللہ حافظ